اس کا نچوڑ تھوڑا سا ایک نظر میں ہم تھوڑا تورید گتی سے دیکھیں تو پھر سے وہی بات آئیں گی کہ دونوں طرف ایک اور بائیدنٹائن سامراج ایک اور ایرانی سامراج اور اچھ ورگ میں جرسوس اور عیسائی اب جو مسلم لوگ تھے یہ مسلم لوگ مکہ مدینہ سیریا اس کے بعد ایراک ایران ایجپت جسے مصر کہتے ہیں وہ جیتتے ہیں پھر وہاں سے وہ جیتنے کے بعد ویوہن پرانٹوں میں اتنے بڑے کھتر کو بانٹتے ہیں وہاں گورنر یا ہندی میں ہم بولیں تو راج پال نیوکت کرتے ہیں اور اس مقار ایک پرشاستنک دھانچہ دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے سنشت کرتے ہیں کہ ستہ کا کیندری کرن ہوتا رہے اگلے قدم میں جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ ہے جو اباسی راجونش ہے امیت کے بعد آیا ہوا اباسی راجونش اس کا بھی دھیرے دھیرے پتن ہونا شروع ہوتا ہے اور پتن کے کارنوں میں ایک مکھے کارن تھا ان کا وگٹن یا ان کا چار پانچ الگ الگ ونشوں میں بٹ جانا ایک گھٹ تو ایرانی گھٹ تھا اور دوسرا عربی گھٹ تھا ایرانی گھٹ آپ کو یاد ہوگا بعد میں زیادہ طاقتور ہونے لگا اور عربی گھٹ اس سے کھنڈ تھا پرنام کیا ہوا کہ چار بھاگوں میں ان کا جو سامراج تھا وہ ایک طریقے سے ٹوٹ گیا چار ویبن نوونش جس کو میں نے کل ابھی جو بتایا آپ کو تھوڑے دیر پہلے بڑی جلنی میں کی تاہری سمانی لیکن اباسی جو تھے تیسرے وہیتے تو مول روپ سے ان کو خلافت رہی لیکن بہت سیمت ہو گئی اور فاطمی ونش تو وہی تھا جو ایجپٹ میں فاطمہ کے نام سے وہاں کا جو پریوار تھا اس نے جو ونش بنایا وہاں اس خیتر میں ستتویب سے راج کرتے رہا اب یہ جو چار ونشوں کی میں نے بات کی ان میں اباسی ونش کا جو خیتر بڑا چھوٹا تھا اور جیتا میں نے بتایا ایک عربی گروپ تھا ایک ایرانی گروپ تھا پہلا جو تاہیرہ تھا وہاں ونش کھوراسان میں خوراسان وہ خیتر ہے جس کا جکر میں نے سبکت گن اور الپت گن آدھی کی وجہ کے دوران درمیان کیا تھا ایسے ہی جو اگلا ونش تھا تلونی ونش ہوا چلا گیا ایجپٹ میں وہاں اس کا اودھا ہوا اباسی ونش نے پشچمی ایران اور مردی ایراک کے خیتر میں اپنا قبضہ بنایا اور فاطمی ونش جو تھا فاطمی ونش کا میں نے جکر آپ کو کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ مصر میں تھے ان کی پتری پیغمبر کی پتری فاطمہ کے نام سے یہ ونش آگے چلا تھا اور یہ اس کے ونش اچھے اور اسی لیے اس فاطمہ ونش کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اصلی میں پیغمبر کے اصلی اترادکاری ہم ہی لوگ ہیں ان سب گھٹناوں کے ہوتے تو ہے لگ بھگ ہم ایک ہزار ایڈی میں پہنچ چکے ہیں نو سو انہتر ایڈی میں یہ گھٹنا ہوتی ہے جس میں مصر میں اس ونش کے ستھاپنا ہوتی سمجھنے کے بات یہ ہے کہ یہ لوگ شیعہ ونش کے تھے فاطمہ بھی شیعہ ونش کے تھے اور اس کے ساتھ مد ایران ایراک میں جو عباسی ونش شاسن کر رہا تھا اور اس کے بعد بواہی ونش آیا وہ بھی شیعہ تھا آپ سمجھ سکتے ہیں جب دو شیعہ ونش کے شاسک دو الگ الگ چھتروں میں ہوں تو دونوں کے بیچ میں دوند ہونے کے سمبھاؤنا ہے اور اسی کا پرنام تھا کہ اس میں سے ایک نے خلیفہ کا پدھ اسویکار کیا اور جو ایکزسٹنگ خلیفہ تھے اس کو ہی اپنا سمرتن دینا جاری رکھا یہ جو بواہی ونش تھے یہ مول روپ سے سینک تھے انہوں نے خلیفہ کے پدھ کو اسویکار کیا اور شہنشاہ کا پدھ لیا یعنی اپنے کو مول روپ سے راجنیتیک دشتی سے ستہ دھاری بتایا دھارمک دشتی سے نہیں اور اس پرکار یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے راج ستہ اب اوپر ہونے لگتی ہے اور دھارمک ستہ کا حراس کا پتن ہونے لگتا ہے نوویں اور دسویں شتابدی میں جہاں ایک اور ہم ستت روپ سے مسلم سامراج میں ویبھاجن دیکھتے ہیں ویگٹن دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نیانے ونشوں کا ادھے اور اسٹتو دیکھتے ہیں دوسری اور یہ کال وہ کال ہے جب ایک طریقے سام ایکتہ ساماجک ایکتہ میں واردھک کے بھی دیکھتے ہیں اور ساماجک ایکتہ کے لیے کون لوگ جمعہ دار تھے آپ کو جان کے بڑا اشر ہوگا کہ یہ ساماجک ایکتہ بنایا رکھنے میں مولتہ نمد طبقے کے لوگ جس میں کاریگر آتے ہیں جس میں دارشنک لوگ تھے شلپی تھے اور ہاں ویعاپاری بھی تھے کلاکار بھی تھے ویدوان لوگ بھی تھے یہ لوگ مول روپ سے اس اسلامک سبتہ کو ایک جڑ بنایا رکھنے میں مدد دیتے ہیں بھاشا کا اس میں بہت اہم رول ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عربی سبتہ وشتریت ہوئی تو وہاں پہ عرب بھاشا فارثی بھاشا کا اپیوک کرنا شروع کر دیا گیا تھا اس کے بعد اگلا بندو ان لوگوں کے جریے جو نمد طبقے کے لوگ تھے ان لوگوں کے جریے جیادہ سے جیادہ دھرمانترن ہوا جیادہ سے جیادہ لوگوں کا دھرم پرورتن ہوا اور جو لوگ کھانا بدوش پرورتکے تھے گھمکڑ تھے یا یاور تھے وہ لوگ اس سبتہ سے اس دھرم سے جڑنے لگے انہوں نے اس کو سوکار کیا کھانا بدوش لوگوں نے اس کو سوکار کیا اور اس کے سوکار کرنے کے پیچھے مخروب سے انہی ونشوں کا مولتہات تھا بواہی اور عباسی ونش کا سینک گولام اور پرشاچن یہ ان کا کیندر بندو رہے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں ترکی سلطنت کا بھی ادھے ہوا تھا جو دسویں گیارویں شتابدی کی گھٹنا ہے ال تگین پھر سبک تگین اور اس کے بعد محمود گزنی محمود گزنی وہی وقتی ہے جو دس سو نو سو انٹھانیبے سے دس سو تیس تک شاسن کرتا ہے اور اس بتیس ورش کے کال میں سترہ بار وہ بھارت پر اکرمن کرتا ہے دھن کے لیے دھن کی لوٹ کے لیے تو ہم اس نشکرش کے بعد یہ ہم لگ وقت ایک ہزار ای ڈی پر پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کیسے دھارمک یدھ کا ماحول اس خیطر میں بن رہا تھا تو ایک اور جہاں پر پور میں ترکیس سلطانوں کا سلجک سلطانوں کا دب دبا بڑھتے جا رہا تھا اور وہ لوگ بھارت کی طرف آ رہے تھے دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ مدھی ایشیا میں یا مدھی پورو ایشیا میں ایک نئے ڈھن کا کلچر ایک نئے ڈھن کی سنسکرتی کا وستار ہو رہا تھا ارث ویوستہ شہری کرن کرشک و ویاپار ارث ویوستہ میں تین مددیں ہیں شہری کرن کرشی اور ویاپار آپ کو میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ دسویں گیارویں شتابدی میں دھارمک ید کے دوران کیا کیا پریورتن ہوئے اور اس ستیاں کیسے بدلی کیسے تیسرا ید ایک طرح سے سندھی کی اور لے جاتا ہے لیکن وہ سندھی ستھائی نہیں رہتی اس کے بعد بھی ایسے کئی چھوٹے موٹے انیکوں ید ہوئے لیکن مول روپ سے تین ید ہمارے وشہ کے کیندر ہیں دوسری اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک اور جہاں ستت روپ سے ید ہو رہا تھا وہیں ستت روپ سے ایک دوسرے کے بیچ میں ٹکراہو کے علاوہ سمبند بھی ہو رہے تھے اور اس ٹکراہٹ اور سمبند کے پرنام سروپ ایک نئے طریقے کے سنسکرتی کا جنم ہوا ایک نئے طریقے کے وچار کا جنم ہوا اور اس کا پرنام ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدھکال کی بدلی ہوئی سنسکرتی کے روپ میں ہوا جہاں تک اسلامی راج کی بات کریں راج میں کسی بھی پرکار کا بدلاؤ نہیں ہوا وہاں پر جو کرشک تھے وہے لوگ یا یا کھیتی کرنے والے لوگ تھے سب ہی پرکار کے تھے چھوٹے بڑے انتبقوں کے کیونکہ عرب کے کھیتر میں بہت کم کھیتر میں کھیتی ہوتی تھی ایران عراق میں جب انہوں نے بعد میں کبجہ کیا تو بھومی کا کھیتر فل تو بہت بڑا تھا بہت وستاریت تھا اور یہیں پر مول روپ سے کھیتی کا کارے ہوا ایران اور عراق میں جب تک عرب دیش میں یا عرب پرائدویپ میں اسلام کی چرچہ ہوتی ہے تو کرشیادی وشیش روپ سے ان کے لئے مہت پونڈ نہیں رہتا ہے ویاپار اس حد تک ان کے لئے زیادہ مہت پونڈ تھا لیکن عراق ایران کو کبڑے لینے کے بعد کرشی کار پرارم ہوا سہانی کال میں بھومی سوامی جو بھومی کے سوامی ہوا کرتے تھے سامنت جو ہوتے تھے وہ لوگ کر اکٹھا کرتے تھے اور شاسن کو کر دیتے تھے یہ سب راجی کی طرف سے ہوتا تھا اگلا بندو کرشی کے بارے میں جو بھومی تھی وہی گاؤں کی سمپتی مانی جاتی تھی اس کی اترکت اور کچھ نہیں بعد میں بھومی سمپتی مالکو دوارہ راجی کو دے دی گئی پہلے وہ گاؤں کی سمپتی ہوتی تھی اور اب وہاں راجی کی سمپتی مانی گئے شاسن کی ستہ کی سمپتی مانی گئے پرنام کیا ہوا اس سے بڑے بڑے جو مسلمان ہیں وہ لابانویت ہوئے انہیں فائدہ ملا اور اسی نے سامنت واد کو جنم دیا کیونکہ بھوم سمپتی کا واسطوی کلاب جو ہے خلیفہ کے پریوار اور وہ اچھ ورگ کے لوگوں کو ملا جو بڑی بڑی بھوم کے مالک بن گئے تھے تو اس پرکار اور یہی جو گھٹنا کرم ہے یہ بعد میں آرام پرد جیون ویلاستہ کے جیون کے اور انہیں لے جاتا ہے جہاں تک کرشی بھومی پر نیانترن کی بات ہے وہ تو راجیوں کا تھا اس سے ان کو راجی ملتا تھا اور ساتھی دھرم کے نام پر کس لیے گئے کر بھی ملتے تھے خیراج کے علاوہ خیراج ایک سامان راجی کر ہوتا تھا پر دھرم کر بھی اس سمیہ لگا جاتے تھے گیر مسلم لوگوں پر جو بھی جمین مسلم کی تھی ان میں ان کے دوارہ کھیتی ہوتی تھی وہ سوائم کھیتی کرتے تھے اور اوپج کا دسویں بھاگ کر کے روپ میں دیتے تھے ایک بٹا دس بھاگ کر لگتا تھا جو مسلم نہیں تھے اور اسلام اپنانے لگے ان کے کر میں کچھ میں نے آپ کو پور میں بتایا کہ گیر اسلام لوگوں پر بھی اترکت کر لگایا جاتا تھا پر جیسے جیسے وہ لوگ اسلام دھرم اپنانے جاتے تھے ان پر وہ اترکت کر لگایا گیا ہٹا دیا جاتا تھا جس سے کیا ہوتا تھا ان کی آئے میں کمی ہونے لگتے شراج خلیفاؤں کے لیے چنتہ جنک وشے تھا کیونکہ خلیفاؤں کو نینے سنسادنوں کے لیے نینے کھیتروں پر وجائے پانا بہت ضروری تھا خلیفاؤں کو قبیلائی سنگٹھنز کو اپنے میں بنایا رکھنے کے لیے سینک ستہ کی بہت آشکت تھی اور اس کے لیے ان کو اترکت پیسوں کی بہت ضرورت پڑتی تھی پرنام کیا ہوا کہ ان لوگوں نے دھیرے دھیرے دھرمان ترن پر جور دینا کم کر دیا اس پر جیادہ جور نہیں دیا اور اس کے بدلے وے اب راجنیتک ستہ کی اور موڑنے لگے سب میں ایک طرح کر لگانے کی نیتی انہوں اپنا لی اب کھیتی میں بھی اب ایک طریقے سے راجنیتک ستہ آنے لگی اور ایک یونیفارم پرنالی اپنائی جانے لگی سبھی جگہوں پر بان نہر کوئن طلاب خدائی آج یہ سب کار چلنے لگا اور جو کھیتی میں کام ملاتے تھے پہلی بار انہیں اس کا کارن کیا تھا ایسا کرنے کے پیچھے مقصد ہوا کرتا تھا کہ کرشی کے وستار میں لوگوں کو پریاریت کرنا کرشی کے وستار کے لئے پریاریت کرنا تاکہ پہلی بار جو لوگ جمین کو کرشی کو پیوک کر رہے ہیں اسے سے پریاریت ہوئے اور دوسرے لوگ بھی جیزہ سے زیادہ کرشی میں شامل ہوں نئے ترقی کے فصل لگانے لگی جیسے کپاس سنترہ کیلہ تربوج پالک بیگن آدھی آدھی یہ سب نئی ترقی کی فصلیں تھیں اور ان کا اب نریات بھی کیا جانے لگا جہاں تک کرشی کی بات ہے مول تا یہ بندو آپ کو جاننے کے لئے مڑیں تو آپ دیکھیں گے کی یدی یاد کروگے تو پورو کے کچھ نقشوں میں سمدری کنارے کھتروں میں بہت سارے شہروں کا پنپنا اس میں دکھائی دیتا ہے دوسرے شبدوں میں اس کال نے نئے نئے شہروں کے وکاس کو دیکھا اور آپ یاد ہوگا کہ کچھ کھتروں کو کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ یہ جو کھانا بدوش لوگ تھے یا یا ور لوگ تھے جو لوگ ویسے تو سینک درشتی سے بڑے کشل تھے ان کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تاکہ جرورت پڑھنے پر خلیفہ کی آواز سے یہ لوگ پرند نردیشت اس تھل پر بھیجے جا سکیں یہی شیور جہاں جہاں لگے وہاں وہاں مکھ روپ سے نئے نئے شہر پن پہ اس کے ساتھ ہی نئے شہر پن اپنے کا دوسرا کارن بھی تھا کہ ویاپار کچھ کھتر ویاپاری کھتر کے روپ میں بسے جو سینکوں کے کارن جو شہر بسے ان کا پورا پرشاسن سینکوں تک ہی کندرت تھا سینکوں دوارہ ہی تھا اور سینکوں کے لئے ہی تھا ان سینکوں کو مطر کہا جاتا تھا جو ایجپت کا عربی نام ہے اب آسی کال میں بگداد کی جو جن سنکھیا ہے وہ لگ بگ دس لاک پہنچ گئی تھی اب باسی جب امیت کو سماپت کر جب وہ لوگ ان لوگ کا ونش پرارم ہوا خلیفہ کا تو انہوں نے راجدھانی کہاں بدل دی تھی بگداد بگداد ایراک کی راجدھانی ہے پرنام شروع کیا ہوا کہ بگداد کی راجدھانی بننے کے ساتھ ساتھ خلیفہ کا کیندر بننے کے ساتھ ساتھ وہ ویہ پارک کے اندر میں بدل گیا اور اس کے ساتھ ہی سینک شیوروں کا بھی ایک اڈا بن گیا اور اس کا پرنام یہ کہ لگ بگ دس لاک کی آبادی وہاں پہنچ گئی آٹھ سو عیسوی میں بگداد شہر میں دس لاک کی آبادی ایک بہت بڑی سنخیہ ہے اس کے علاوہ اس کال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کپاس اور چینی کے اتفادن میں وردی ہوئی دمشق انفرسند سمرکند یہ جو شہر ہیں جو ڈائنگ سٹی کے روپ میں ہو رہے تھے ایک ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں نیا جیون ملا یہ ان کا پنر جیون ہوا نو جیون ملا اور ان شہروں کی بھی سنخیہ بڑھنے لگی جو جو پورا کھتر ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک طریقے سے بہت سارے شہروں کا جال پھیل گیا تھا اور جال پھیلنے کا قارن سینکوں کے شیور ویاپاریوں کے کیندر اور ویاپار کے راستے میں آنے والے کھتروں کا ہونا تو اس لیے ان نگروں میں سمپرک بڑھا ان نگروں میں ساتھ ہی ساتھ کاروبار بھی بڑھا اگلا بندو جو نگری سبتہ کو لے کر ہے اور تدکالین سانسکرطی کو لے کر وہ ہے کہ سانسکرطی معاملوں میں بھی اس کال نے بہت پرگتی دیکھی سانسکرطی معاملوں میں بھی اس کال نے بہت پرگتی دیکھی دیکھیں آپ کو میں بتایا کہ مصر کی سبتہ تھی مصر کی مصر کا سامراج تھا وہ لوگ ودوانوں کو کویوں کو دارشنک لوگ کو بہت سنرکشن دیتے تھے اور دوسری اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عربی بھاشا کو ایک طریقے سے راجنیت بھاشا بنا ایک طریقے سے پرشاسن بھاشا کا روپ دیا گیا پرنام کیا ہوا کہ اچھو ورگ کے لوگوں کے بیچ میں یہ بھاشا اور پنپی فارسی بھی پنپی اور اس کے کارن اتنے بڑے سمراج میں جو یہاں پر پرورتن آیا اس میں ہم بات کریں تو یہ جانے کہ جو نگر ہوتے تھے جو پاس پاس تو نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کی کافی بڑی سنکھیات ان کے بیچ میں کچھ بھون ہوتے تھے جن میں سانسکرت اجیش سے بھون بنائے جاتے تھے اور پیسہ لگا کر ان بھونوں کو تاریت کیا جاتا تھا اور ان بھونوں میں جو سب سے مہتپون تھا وہ تھا مسجد یعنی دو بھون نشت روپ سے نگروں کے بیچ میں ملیں گے آپ کو جس میں ایک رہے گا مسجد اور مسجد ایسی جگہ جہاں پہ ساموہک نماز ہو سکے یہ نماز بڑی وشال ہوتی بہت بڑے کشتر میں ہوتی تھی اور مسجد ہوتا تھا دور سے دکھائی دیتی تھی دوسرا کشتر ہوتا تھا کینڈری منڈی منڈی کیا ہے منڈی وہ کشتر ہے جس میں دکانوں کی کتار ہو دکانوں کی کتار ویاب پاری دشت سے اور انہی سکھ میں ویاب پاریوں تھا ان دو بھونوں کے علاوہ ایک ویاب پاری کینڈ اور دوسرا دھارمک کینڈ مسجد اس کے علاوہ پرشاچکوں کے ویدوانوں کے اور ویاب پاریوں کے گھر بھی یہاں کافی ہوا کرتے تھے سامان ناغرک اور سینکوں کے لیے شہر کے باہری علاقوں میں مکان ہوتے تھے اور لیکن ہر جگہ مسجد چرچ چھوٹی منڈی ساروزینک ہمام ہمام کارت کیا ہوا ساروزینک ستنان ستھل ساروزینک ستنان ستھل پراتنگری یہ سب رہتے تھے شہروں کے باہری کھیتروں میں نم نو ورگ کے لوگ جو دہاتی یا گریب لوگ ہوا کرتے تھے وے رہتے تھے اور ان کھیتروں میں سوچھتہ بہت کم ہوتی تھی ساپ نہیں رہتے تھے لیکن اور اس کا ایک کارن بھی تھا کہ جو لوگ ستت روپ سے چاہے کھانا بدوش کے روپ میں چاہے رہتی تھی لیکن ایک طریقے سے وہ مارکٹ پلیس ایسا ہوتا تھا جہاں پر ان کو کافلوں کی جرورت کا سارا سامان انہیں مل جاتا تھا سبجی فلکی دکانے کھانے پینے کے سامان اور چمڑے آدھی کے سامان بھی مل جاتے تھے ان جگہوں میں کوئی دور درہ سے آئے ہوئے لوگ اپنا نہیں رہتے تھے یعنی آنے جانے کے جو لوگ چھتت روپ سے ویاپار کر رہے ہیں تیر سیاتری کے روپ میں ہیں وہی لوگ بس ان خشتروں میں آتے جاتے تھے انہتہ کوئی دور کا ویکتی کسی دوسرے خشتر میں جا کر اس تھائی روپ سے نواز کرے ایسا بہت کم ہوتا تھا کچھ ایسی جگہ ہوتی تھیں جہاں پر مشان گھاڑ بھی بنا دیا جاتا تھا سبھی نگر ایک جیسے تو نہیں ہوتے تھے لیکن کبھی کبھی ان میں صدھار بھی کر دیا جاتا تھا ان کے نقشوں کو صدھار آ جاتا تھا اور شہروں کی ستھتی کو بہتر بنایا جاتا تھا اب یہ شہری کرن کرشی اور اس کے بعد سانسکرت سبھی تا پر کچھ جاننے کے بعد تھوڑا سا ہم جانے وینمی کے بارے میں کہ جو اتنا بڑا ویاپار ہوتا تھا اور آپ نقشے میں دیکھیں گے کہ اس کال کا ویاپار جو ہے کافی بڑے کھتروں میں پھیلا ہوا تھا اور عرب سے کندری تھو کر ہوئے ویاپار ایران ایراک ہوتے ہوئے انہی کھتروں میں بھی بائزن ٹائن ایمپائر کے کھتروں میں بھی جاتا تھا تو یہ سمبھو تھا وینمی کے کارن جو وینمی کا دائرہ ہے وہ بڑا ہوا کیونکہ ویاپار کا دائرہ بڑا ہوا اور چونکہ یہ پورا کھیتر راجنیتک ایک ہی کرن کے انترگت آ چکا تھا کندری کرن ہو چکا تھا اس لئے خادی پدار ویبھو ویلاس کے سامان کی مانگ بھی بڑھیں بڑھتے ہوئے بھوگول کے گیان نے اور ویدوانوں کے سنرکشن نے مسلم سامراج کو اور مدد کی ادارن کے لئے ہند مہا ساغر سے لے کر بھوم ساغر تک کھتر ہے یہ ویابار جگہوں سے پٹ گیا پورا کھتر ایک طریقے سے ویابار کھتر بن گیا بھوگول اگزشت سے اور پانچویں شتاب دی تک تو عربوں بھارت میں آنا جانا بنا ہوا تھا اب یہ تھوڑا سا بڑھ گیا اور ایک آج کار بھی ایک طریقے سے ان کا سماپ تھویا یہ تاولی لوگ اب اس میں آنے لگے لیکن بہت لمبی دوری کے جو ویابار تھے اس میں اچ مول کی وستی جیسے چینی مٹی مسالے کپڑے جوہرات یہ سب بندرگاہوں سے جاتا تھا اور اس میں سب سے پرمک بندرگاہ تھا آدن کا آدن کا بندرگاہ سب سے پرمک تھا اور فارس کی خارج سے سراف اور بسرا ہوتے ہوئے جہاجوں سے یہ ویابار ہوتا تھا تو ویابار ایک بہت اہم ان کے لئے چیز تھی مکہ شہر سے جتنے کافلے گزرتے تھے وہ بڑھتے چلے جاتے تھے اور ایک طریقے سے حج کی آترہ کے سمیں ان کا جو دائرہ تھا وہ اور بڑھتا تھا مول تھا جو روڈ یا مارگ سے تھل مارگ سے جو ویابار ہوتا تھا اس کا جریعہ تو اونٹوں سے یہ کافلے دوسرے کھیج جاتے تھے دمشق بگداد اور اس کے علاوہ بندر گاہی کھیتروں میں جیسے بسر آدھی میں بھی مکہ سے نکلے ہوئے کافلے وشال ہوئے اور سمیں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حج کی آترہ پر بھی جانے لگ گیا ہند مہا ساغر میں ہند مہا ساغر میں نوکہ چالن مانسون کے سمیں پڑتا تھا یعنی جب ہج یاترہ کے لئے لوگوں کو جانا ہو تو مانسون کے سمیں میں یہ جو یاترہ ہوتی تھی وہ تھوڑا زیادہ ہوتی تھی اور ان ویابارک مارگوں سے بھومد ساغر کے پاس ایک اور چھت ڈیولپ ہوا جو سکندریہ کہلایا الیکزانڈریہ جسے انگریجی میں کہتے ہیں سکندریہ کے بندرگاہ ہمیں یورپ کے دیے جانے والے جو نریات تھے وہ یہودی ویاباریوں کے ہاتھوں آگئے آپ دیکھیں گے نقشے میں کہ ہم اس کال کے نقشے کو دو بھاگوں میں بانٹیں ایک تو پورو اور دوسرا پشٹم تو پشٹم کے کھیتر کا مکھ ویابار جو تھا پشٹم کھیتر کا مکھ ویابار یہودیوں کے دوارہ چلائے جا رہا تھا اور پوروی کھیتر کا جو ویابار تھا وہ مسلم ویاباریوں کے دوارہ عرب ویاباریوں کے دوارہ ہوتا تھا انہی میں سے کچھ ویاباری بھارت سے بھی سیدھے ویابار کر کے جڑ گیا تھے یہ جو میں یہودی ویاباریوں کے بات کر رہا ہوں یہ لوگ جڑ گیا تھے لال ساغر کے جو مارگ ہیں راستے ہیں ان کا مہت بڑھ گیا اور جنووہ اس کے بعد جنووہ کے بعد وینیس اور اور کچھ اٹیلین شہر جو اٹیلی کے شہر تھے ویابار جسے بڑے مہت پورن ہو گیا اٹیلی ویاباری اس خیطر کے مکھ ویابار ورگ ہو گیا ایران کی طرف بڑھیں گے تو وہاں سے بغداد بخارہ سمرکند چین یہ ویابار کا خیطر ہوا تھا ایران کے جو ویاباری تھے نشیط روپ سے پور وکی اور آگے بڑھتے ہوئے چین تقویہ پار کرتے تھے اور اس پرکریہ میں وہ سمرکند بخارہ آدھی بغداد آدھی کو پار کرتے ہوئے چین جاتے تھے اور اس کا کارن بھی تھا کہ چینی وستویں اور کاغج کا بڑا مہتو تھا اور اس بڑھتے مہتو کو وہ بھنانا چاہتے تھے بھناتے تھے کاغج لینن سے بنتا تھا اور کاغج کی اپلپتہ سے ویبن پرکار کے جو بہی کھاتا بننا یہ تھا بہت چرل ہو گیا جیسے آج کے پرپی دیکھیں گے تو موبائل نے بہت چیزوں کو بڑا شگم بنا دیا چرل بنا دیا اسی پرکار کاغج کے کھوج نے کاغج کے نرمان نے ایک بہت بڑا کرانتیکاری پرورتن کیا بہی کھاتا رکھنا حساب رکھنا اس کے ساتھ ہی دستا ویجوں کو رکھنا اس پہ بڑی مدد ملی اور اس بڑتی مدد نے جرورت کو بڑھایا اور اس کے ویابار کو بڑھایا کاغج کا عوشکار اس کے ساتھ ایک اور اتیاد مہت پور چیز ہوئی اور وہ ہے لکھنا اب کاغج پر لکھنا پہلے پتروں میں لکھا جاتا تھا تو اب کاغج سے لکھت رچنا کا بڑا ویقاس ہوا بڑا بیابک پچار ہوا سات سا انکامن میں سمر کند میں لگ بیس ہزار چینی لوگوں کو بندی بنایا گیا تھا کیونکہ ماتر اس لیے کیونکہ ایک کاغج بنانے میں یہ لوگ نپڑ تھے پارنگ تھے کشل تھا تو کاغج کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ ہزارہ لوگوں کو ماتر اس لیے بندیوں کے روپ میں رکھا گیا تاکہ ان کی مدد تھے کاغج نرمان کیا جا سکے اس لکھ اگلے سو وش تک سمر کند جو ہے وہ کاغج نرمان کا ایک مہت پور کیندر بن گیا تھا تھانکس تو یہ جو اتنے لوگوں کو ایک طریقے سے رکھا گیا تھا بعد میں سمر کند میں کاغج کے ویابار کے علاوہ کچھ اور بھی ویابار ہونے لگا اور کاغج کیا ویابار جو ہے وہ انی اسلامی کھتروں میں جانے لگا ایک طریقے سے دیکھیں تو کاغج کے پرنام سے کاغج کے آنے سے جو وانج کی ویابار جو تھا وانج کی تنتر کا ایک طریقے سے جال بجھ گیا چار کافی جگہ پورے کھتر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نگر بہت سارے ایسے شہر وکست ہوئے جو ایک کسی نہ کسی کھتر میں ویابار کا کیندر بن گیا والگا ندی اور بارٹک کھتر میں بہت بڑی سنخیہ میں ہمیں سکھے ملے ہیں جو اس بات کو ساویت کرتے ہیں کہ اسلامی ویابار والگا تک چلا گیا تھا اس سے سپسٹ ہوتا ہے کہ ورثیوں کی قیمت جاننے کے لئے بھی اس کا اپیوگ ہوتا تھا وینمہ کے لئے اپیوگ ہوتا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی سپسٹ ہوتا ہے کہ ان کے ویابار کا دائرہ کہا تک پھیلا ہو باجاروں کی بات کریں تو باجاروں میں ترکی داس اور اسطریان یہ خلیفان اور شاسکوں کے لئے ایک مہتپون آئیٹم ہوا کرتے تھے مہتپون سامان ہوا کرتے جن کی خرید فروخت اس کال میں اس کھتروں میں ہوتی تھی اور یہ کال جو ہم مٹا مٹا بات کر رہے ہیں یہ لگ بھق چھہسو ساتھ سو آٹھ سو نو سو صدی کے آس پاس کی اسلامی شہر جو تھے اس میں ونمہ اور یہ مدرہ آنے سے جو ونمہ بڑھا اور ونمہ بڑھا تو نشری طور پر باجار میں لیندین بھی بڑھا آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ دو طرح کے سکھے آئے تھے سونے کا چاندی کا سونے کے سکھوں کو دینار کہا جاتا تھا اور چاندی کے سکھوں کو درہم دینار اور درہم مول روپ سے بائزن ٹائن سبیتا میں جو سکھے چلتے تھے انہی کی پرتی لپی تھے یہ بھی میں بتایا کچھ اس میں پریورتن کر دیا جب جو بائزن ٹائن ٹکے تھے اس میں ایک رسول جو عیسائی دھرم کا پرتیق چن ہوتا ہے اس میں چتر بنا ہوتا تھا اور ساتھ ہی کچھ اور ہوتا اس میں لکھا ہوتا تھا اب اس کے ستھان پر اسلام دھرم سے سمبندت بات لکھ جانے لگی جیسے اللہ ایک ہے آدھی آدھی تو مول روپ سے سکھوں کا دھانچہ سکھوں کا پیترہ ویسا ہی رہا لیکن اس میں جو لکھا گیا تھا اس کو تھوڑا بدل دیا گیا اور ایسے سکھے بڑی دور دور کھتروں تک جاتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ونمہ کے یہ ایک بہت مہت جریت آج کوش میں بھی جو آوق تھی دھن کی وہ بڑھ گئی اور ساتھی دھن کی مانگ بھی بڑھنے لگی سونے چاندی تامبے کے سکھے جنہیں میں نے بتایا دینار درہم آدھی کہتے تھے وہ کافی ماترہ میں ملے ہیں اور سرافہ لوگ وستوں کی خریدی سیل بند پیسے میں سکھے بھیج کرتے تھے میں نے سرافہ آپ کو بتایا دو نگروں کے بیچ میں جو ایک لمبے ویاباری کے اندر کھلتے تھے انہیں سرافہ کہا جاتا تھا اور وہاں پر جب ایک ستھان سے دوسرے ستھان سامان جاتا تھا تو سیل بند لفافے میں سکھ کو ڈال دیا یورپ کو دھن ادا کرنا ہوتا تھا اس کھیتر کو یدی اس کھیتر سے ویابار کرنا ہے جو اس سمیہ کافی پرسلت ہو چکا تھا اتاولی کھیتر اتاولی ویاباری جو بہت وکست ہو چکے تھے اور جنیوہ وینیس آدھی شہر بس چکے تھے ویاباری کے اندر بن چکے تھے ان کو یدی چین آدھی سے ویابار کرنا ہوتا تھا تو ان کے لئے بھی جروری تھا کہ ان کے سکھے یہاں آئیں تو یورپ سے بھی کافی سکھے آنے لگے اور ادا تو یورپ کے سکھوں میں کرنا ہوتا تھا تو باجاروں میں دھن کی مانگ سے جو جمع سمپتی اور بیکار سمپتی آدھی کا جو اپبھوک تھا وہ بھی بدلنے لگا تو باجاروں میں بھی یورپ سکھوں کی مانگ بڑھنے لگی وانجی ویابار بڑھنے لگا آئے ویائے لوگوں کا بڑھنے لگا راج کوشی جو سمپتی ہے وہ بڑھنے لگے تو کل ملا کے اس کال نے کال کی مسلم سنسار کی جو ہم آرثیق جیون کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کال کا جو آرثیق جیون تھا بڑا وکسیت تھا بڑا اچھ شرینی کا تھا ویابار ایک ویوستہ اچھی طرح سنگٹھت ویوستہ تھی اور پورو سلے کے پششم تک بہت لمبے خیتر میں ویابار ہوتا تھا اسی کال میں ایک ساکھ پتروں کا بھی چلن سنا گیا ساکھ پتر کیا اسے آج کی تاریخ میں ہم ایک طریقے سے چیک کہہ سکتے ہیں چیک جو بینکوں کے چیک ہوتے ہیں اسی طرح کے ایک ساکھ پتر جن کی اپنی ایک ساکھ ویلیو ہوا کرتی تھی ان کاغیوں کی یہ بھی ساہو کار ویاباری اس کا اپیوگ کرنے لگے اور اس پکار جو وینمی اور سرل ہوتا گیا اس سے نگت دھن اپنے ساتھ لے جانے سے بچنے لگے اور نگت دھن اپنے ساتھ لے جانے سے بچنے کا پرنام کیا ہوا لوٹ خسوٹ ایک اور جہاں کم ہوئی وہیں ویابار اور بڑھا یاترہ اور سرکشت ہو گئے چوری ڈکیتی کا بھے نہیں رہا اور بعد میں تو ایسا بھی ہوا کہ خلیفاؤں نے اپنے ماتحت آنے والے سبھی ادھکاریوں کو بدوانوں کو قویوں کو انام بھی دینے کے لیے ساکھ پتر کا اپیوک کیا اس ساکھ پتر کو ان کی بھاشا میں سک کہا جاتا تھا جسے میں میں چک کہا ہے تو ایسے اس کا دھیرے دھیرے اپیوک بڑھنے لگا ویاباری ورگ سینکتو یا پار یا کارس انچالن کے لیے گلاموں کو کام پر لگاتے تھے اور یہ گلام کہاں سے آئے تھے آپ کو شروع بتائے گیا تھا کہ پورو میں ایران کے کھتر سے پرارم میں وشاہ کے پرارم میں آپ کو بتائے گیا تھا کہ ایران کے کھتر کے آس پاس داسوں کو پشم کھتر میں لائے گیا تھا اور اب سمیہ کے ساتھ ساتھ ایسا کچھ ہوا کہ اٹلی آدھ کے لوگ بھی ترکی کے لوگ داس کے روپ میں لیے جانے لگے اور گلام بنائے جانے لگے اس پر اس کال میں ایک انہی چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ گلاموں کو رکھنا ایک سامان چیز مانی جانے لگے یہ ان کے جیون کا ایک انگ ہو گیا ہر گھروں میں سمپن گھروں میں امیر گھروں میں گلام ایک سامان روپ سے جانے جانے لگے اور تو اور ستھی یہ ہوئی کہ پریوار جہاں تھوڑا بڑا ہوتا تھا تو پتر پتریوں کو نئے بھروں میں جانا ہوتا تھا لیکن داس ان کے ساتھ رہے آتے تھے کیونکہ داس ان کے لئے زیادہ مہت پون ہو گئے تھے اسلامی جگت جو ہے وہ لوگوں کو پیسہ کمانے سے نہیں رکھتا تھا یعنی کسی بھی طرح کا بندھن اپنے عارتھک وقاس میں اس نے نہیں لگا تھا لیکن اسلام میں نشید نیم کو پون طریقے سے نبھانا ہوتا تھا ارثات یدی کسی بات پر روک لگائی جائے تو اس کا پالن کیا جائے یا انی وارے تھا تو ابھی تک تو ایسے ادھار نہیں تھے جب آرث ماملوں میں آرث وقاس کے کھیتر میں کسی طرح کا بندھن ہو کسی طرح کی نشید ہو کسی طرح روک ہو لیکن یہ مہت پون تھا کہ یدی کسی سمیں اسلامی جن جناردن کو کسی طرح کی نشی تھا گیا دی جائے تو اس کا پالن ان کے لئے انوار تھا اور یہ جو نشید کی بات ہوتی تھی ایک ایک کام نہیں تھا جیسے بیاد کیا لینا دینا یہ گیر کانوی نہیں نہیں تھا مدرہ وینبی پر کمیشن کھانا سوٹ کھوری کھانا یہ سب گیر کانوی مانے جاتے تھے مد کالین مسلم جگر کے بارے میں ہمیں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں ویون نشورتوں سے اور اس میں آپ میں بھی بہت سی بات سنی ہوں گی جیسے ایک ہے علیف لیلہ کی کہانی لیلہ میں دیکھنوں کو ملتی ہے ان کہانیوں میں اور ان قتھاؤں میں ہم علیف لیلہ کی کہانیوں میں اور ان قتھاؤں میں ہم ملت سوداغر ویاباری لٹیرے گلام اور وینمی آدھی کے بارے میں بہت پڑھتے تو اس طرح آرثک مددے پر بھی سمجھا کہ ویابار اس کال میں ایک بہت مہت پون کاروبار تھا ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کرشی کے کھتر میں بھی یدی اپی وکاس ہو رہا تھا پر اپیکش کرشی کی ٹلنا میں ویابار ان کے لئے زیادہ مہت پون تھا زیادہ لیو کریٹیف تھا اور ویابار اور کرشی کو لے کر بہت سارے نگروں کا وکاس بہت سارے کارنوں سے سبھی جگہ ہوا